سنویے میں وہی بولا ہوں وہ وعدے پورے کیے جس سے ایک کمیونیٹی کو ایک کمیونیٹی کو آہت پہنچے ایک کمیونیٹی کو پریشانی ہو وہ وعدے تو انہوں نے پورے کر دیئے لیکن وہ وعدے بتائیے کہ جو سارے سماج کے سارے ملک کے لئے انہوں نے کوئی کام کیا اور وعدہ کیا وعدہ کیا اور پورا کیا اگر آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ کی ایکٹیویٹی مجھے بری لگے گی اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کی گالی مجھے بری نہیں لگے گی جنتہ خوش نہیں ہے جنتہ خوش نہیں ہے اگر جنتے کی خوشی دیکھنی ہے تو الیکشن وہ ای ویم سے نہ کرا کر بلٹ پیپر سے کرائیں تو پچھل جائے کہ جنتہ خوش ہے یا ناراض ہے یہ کسان یہ کسان بے وقوف نہیں ہے کسان بہت عقل مند ہے ان کی عقل ہے اس لئے تو زمین سے یہ فصل نکالتے ہیں کیسے کیسے محنت کر کے نکالتے ہیں براری میں لے جا گیا تو میں نے چار طرف سے گھیر لوگے اور وہاں کوئی سننے بھی نہیں آئے گا نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں آقل رزا گازیپور بورڈر پر اس وقت میں موجود ہوں میرے ساتھ جماعتِ علماء ہند کے کچھ لوگ سامت میں ہیں ساتھ میں ریلیف کی فوڈ اور وغیرہ چیزیں بھی لائے ہیں فل وغیرہ ان سے میں بات کروا ان کا کسانوں کو سمرتھن دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں سب کیا کہنا چاہتے ہیں کسانوں کی مانگوں کو لے کر اور جس طرح سے لگتار بیرود ہو رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے کسان بھائی جن کو انداتا کہا جاتا ہے آج ان کے خلاف ایسا قانون بنا ہے جس سے ان کا جیون اجو اجیرن بن جائے یہ اپنے قانون اپنے حق کوئی آواز کے لیے اس قانون کی واپسی کا مطالبہ لے کر یہاں پر سب جمع ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہم یہ ساندولن میں ان کے سمرتن ہیں چونکہ یہ قانون واقعتا ظلم کا ہے اور ان کسانوں کو پریشان کرنے کا ہے تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے اور ہم اسی لیے آئے بھی ہیں ہم نے اپنا ساتھ ان کو دیا ہے ہمارے قائد محمود مدنی نے ہم سے کہا ہے کہ سب لوگ ان کے سیوا کریں اور یہ ساندولن میں ساتھ دیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں ساندولن میں اس لیے ساتھ ہیں کہ یہ ایک لڑائی قانون کی ہے اور حق کی لڑائی ہے جو حق کی لڑائی ہے ہم لوگ بھی حق کے لیے لڑتے ہیں اور ہمارے کسان بھائی بھی اور چونکہ ان کسان بھائیوں میں نہ کوئی ذات کا مسئلہ ہے نہ مذہب کا ہے نہ سیاست کا ہے یہ صرف ایک اپنے حق کے لیے مطالبے کے لیے ہیں اور ہم ایسے مطالبات میں ساتھ ہوتے ہیں ہم اس لیے جمعیت کی طرف سے ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے صحیح کر نکلے یا بھرائیں سر سی اے این آر سی کو لے کر بھی لگتار ویرود ہوئے تھے اس قانون کو لے کر بھی لیکن سرکار پیچھے نہیں ہٹی تھی اب کرشی قانونوں کو لے کر ویرود ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ سرکار بیک فٹ پر جائیں سرکار پیچھے ہٹے نہ ہٹے وہ الگ بات ہے ہمارا مطالبے کا حق ہے جو ہمارا حق ہے اور عدیقار ہم اس کو استعمال کریں گے آگے کیا ہوگا والا جانے کے انجام ہوگا سرکار کا یہ بھی عروب ہے کہ یہ دراصل جو اترے ہوئے ہیں وہ کسان نہیں ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا ہے عروب کوئی بھی کسی بھی لگا سکتا ہے کیسا بھی عروب لگا سکتا ہے عروب لگانے کے لیے کسی چیز کی یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہم حکومت پیاروب لگا سکتے ہیں حکومت ہم پیاروب لگائے کسانوں پیاروب لگائے اب اگر کوئی سورج نکلنے کے بعد یہ کہے کہ سورج نہیں نکل رہا ہے تو اس کی تو آنکھیں خراب ہیں اس کی بات تو سچی نہیں ہو سکتی سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کسان ہیں چاہے پنجاب کے ہوں چاہے ہریانے کے سب کسان لوگ ہیں اب اگر حکومت یہ کہ یہ کسان نہیں ہے تو حکومت پاگل ہے وہ بے عقوف ہے اپنی بے عقوفی وہ کہاں تک وہ چھپائے گی سارا ثبوت موجود ہے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسان ہے یا کون لوگ ہے کہاں جا رہا ہے کہ اس پر راج نیتی کی جا رہی ہے راج نیتی چونکہ ان کا ذہن خود خراب ہے ان کے دماغ میں صرف راج نیتی ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کریں اور اپنی زیادتی کو آگے بڑھائیں وہی یہ دوسرے کے لئے سوچتے ہیں کہ وہ بھی راج نیتی کرنے آئے ہیں اب اگر آج اپنے حق کا مطالبہ کرنا راج نیتی ہے تو سب لوگ راج نیتی ہیں وہ کبھی بھی حکومت اس کو صحیح پہلو پہ نہیں چلنے دیتی اور حکومت کیا یہ برا نہ مانے آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں کچھ چینلز وہی اس کا رخ بدلتے ہیں اگر ٹی وی چینلز والے اور پرترکار آپ حضرات اگر ان کی رپورٹوں کو صحیح رپورٹ بتا کر بتائیں تو حکومت کی کیا حمد ہے کہ ان کو خالستانی کہے یا کچھ اور کہے یہ تو آپ حضرات ہیں آپ حضرات ان کو بتا کر پیش کرتے ہیں نہیں نہیں آپ حضرات وجہ تو مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے وجہ تو حکومت جانے یہ آپ حضرات جانے جو آپ خالستانی بتانے یہ تو پنجاب کے لوگ ہیں حریانے کے ہیں یو پی کے ہیں کوئی خالستان کا اور پاکستان کا تو یہاں کوئی ہے نہیں یہ سب اپنے لوگ ہیں ملک کے لوگ ہیں ان کو کسی اور نام سے دینا حکومت تو ساری چالے چلیں گے لیکن یہ کسان ہیں یہ زمین سے اٹھ کر آئے ہیں یہ ویسے لوگ نہیں یہ زمین ہے یہ پتھریلی زمین کو کھوٹ کھوٹ کے باری کرتے ہیں حکومت کی کیا مجال ہے ان کے سامنے اچھا قانون جب آیا اس کے بعد تو آپ لوگ سڑک پہ نہیں آئے جب یہ لوگ آئے تو آپ راجنیتی کرنے سڑکتا ہے نہیں ہم لوگ ہم لوگ تو کسان کے ساتھ ہیں کسان میدان ماہ یا ہم بھی آگئے جب تک کسان نہیں آئے تھا ہم بھی نہیں آئے تھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ چمکنے کے لیے نہیں وہ اگر چمکنے کے بات ہوتی چمکنے کی ضرورت اسے جس کے اندر چمک نہ ہو ہمارے اندر تو چمک ہے کسان کے بغیر ملک چلے گا نہیں سلمانوں کے بغیر ملک بچے گا نہیں اور ہم تو چمکنے چمکنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ساتھ میں لے کر چلتے نہیں صرف بولتے ہیں اسی لیے کسان ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قیمت کا معاملہ لکھا تو روم میں دے دو زبان سے کیوں وہ لے لکھے تو روم میں دینے میں اگر وہ سچے ہیں تو ایم آر پی جو ہے وہ ان کے جو ایم ایس پی جو ہے وہ ایم ایس پی لکھنے میں کیا راج ہے اگر وہ سچے ہیں تو لکھتے ہیں وہ جھوٹ ہیں اسی لیے تو نہیں لکھ رہے ہیں کہ زبان تو کبھی پلڑ سکتی ہے پردان منطری پردان منطری دیکھ کہ کتنا ہی بڑا کتنا ہی بڑا آدمی ہو وشواس پہلے ایک مرتبہ کیا جاتا ہے اگر وہ کئی مرتبہ وشواس گھات کر دے اپنے بیٹے پہ وشواس ہی نہیں ہوتا وشواس گھات کب کیا ہے وشواس گھات کس چیز میں نہیں کیا اب کس چیز میں کیا میرے سے کیوں مطابع آپ سب جانتے ہیں نہیں میں نہیں بتا تھا لیکن وشواس گھات کی ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں نہیں جو بھی انہوں نے آپ یہ بتائیے جو انہوں نے وہ وعدہ کیا ہے کہ جس سے ایک کمیونیٹی کو اہت پہنچے ایک کمیونیٹی کو پریشانی ہو وہ وہ وعدہ تو انہوں نے پورے کر دی ہے لیکن وہ وعدہ بتائیے کہ جو سارے سماج کے سارے ملک کے لئے انہوں نے کوئی کام کیا اور وعدہ کیا وعدہ کیا وعدہ کیا بھائی seront بھی کریں گے آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ کی ایکٹیویٹی مجھے بری لگے گی اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کی گالی مجھے بری نہیں لگے گی اگر آپ کی نیت خراب ہے آپ دعا بھی دیں گے وہ مجھے بری لگے گی اور آپ کی نیت خراب ہوگی آپ جو مجھے دعا بھی دیں گے بری لگنی شروع جائے گالی بھی دیں گے تب بھی نہیں جو وعدے انہوں نے اپنے مینو فیسٹوں میں لاتے ہیں چاہے وہ دہارہ تین سو ستر کا ہو تو پہلے بتا دیتے ہیں نا جنتا خوش ہے میں نے دیکھئے جنتا خوش نہیں ہے جنتا خوش نہیں ہے اگر جنتے کی خوشی دیکھنی ہے تو الیکشن وہ ای ویم سے نہ کرا کر بلٹ پیپر سے کرا ہے تو پس جل دیا کہ جنتا خوش ہے یا ناراض ہے آپ کو لکھتے ہیں جو ای ویم سے کربل کرتے ہیں باقی پارٹیاں پھر کیوں جاتی ہیں وہ ای ویم کے ساتھ والا جاتی ہیں وہ جات مسئلہ اللہ کے جانے کا مجھے اس سے وہ لے رہنا کوئی مسیحہ سے نہیں کہ میں اس بات بات کروں لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب کسانوں پر ہم بات کر لیتے ہیں کسانوں کا متعلق اتار ہے گروہ دھو رہا ہے لیکن ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ظاہر ہوا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ سرکار جو بیک فٹ پر جائے گی انہوں نے صرف سرکار سرکار کو صرف ایک کام کرنا ہے یہ سارا بڑا ختم ایم ایس پی قانون میں لکھ دے لکھنے میں کیا آراج ہو رہا ہے قانون حکومت کو اگر حکومت سچی ہے تو لکھنے میں کیا ڈر ہے اچھا کسانوں سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جگہ جو میدان دیا ہے براری وہاں چلے جائیے وہ یہ کسان یہ کسان بے حقوف نہیں ہے کسان بہت عقل مند ہیں ان کی عقل ہے اس لئے تو زمین سے یہ فصل نکالتے ہیں کیسے کیسے محنت کر کے نکالتے ہیں براری میں لے جا گے تو میں نے چار طرف سے گھیرے لوگ ہیں اور وہاں کوئی سننے بھی نہیں آئے گا مجھے صرف یہ کہنا ہے ہماری جماعت کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ کسانوں کے حقوق کو مانا جائے ان کا جو اندولن ہے اس کو دیکھ کر ان کا جو مطالبات ہیں مطالبات کو تسلیم کیا جائے یا تو قانون واپس لیا جائے یا ورنہ اس قانون میں سنشوتن کیا جائے